سو ہیلو گائز آج میں آیاں وہاں ہوں اپنی ممہ کی حالہ گھر تو میں نے کہا یہاں پر بھی ہم بھی لوگ بنا لیتے ہیں تو اب میں آپ کو دکھاتا ہوں سارا یہاں سے یہ کمرہ ہے یہ مرگیوں کی جگہ ہے اور یہ جگہ آپ کو اس لیے گھنڈی نظر آ رہی ہے کیونکہ آپ کو بتایا مرگیوں کا تو کتنا گھنڈ ہوتا ہے تو اب میں اوپر چلتا ہوں چھت پر ہم آ جائے کے پھر آپ کو دکھاتا ہوں اور یہ آگئے ہم چھت پر ادھر یہ لکنیاں پڑی نہیں ہیں کہ آپ کو بتا سردیاں آگئی ہیں تو آگ جلانی ہوتی ہے اور یہ آگ جلانے والا بھی پڑا گیا ہے اور یہاں سے بھی آپ کو نظارے دکھاتے ہیں یہ گلی ہے وہ سامنے مسجد ہے اور وہ سامنے ایک باغ ٹائپ ہے پرائیوٹ باغ یہ گھڑ ہے کسی گھا میں رہیان میں تو خالی ہے اور ہم دوسروں کی چھت پر ٹاپ پہ چاہتے ہیں یہ دیکھیں جنتہ ماف نہیں کرے گی ہم ادھر آگئے ہیں اب تو ادھر دیکھیں اب میں اس چھت پہ نہیں جا سکتا کیونکہ ادھر تھوڑا حطرہ ہوئے گا اور باقی ہے وہ ہی تو چلو چلتے ہی ہیں اس پی چھت پہ جائیں گے نیا اندھیں چلتے ہی ہیں تو چلے گئے ہم ادھر بھی اس چھت پہ بھی آگئے اب وہ ان نیچے نہیں جا سکتے گی کہ بڑا حطرہ ہے تو اب میں بننے کے اوپر خون کو چھتا ہوں تو چلو ہم واپس اپنی چھت پہ چلتے ہیں تو اب میں کھڑا ہو گیا ہوں بننے کے اوپر تو اب چلتے ہیں واپس نیچے سو گائز اب میں کھڑا ہوں اس بننے کے اوپر تو یہ ساتھ جگہ ہے ادھر بھی میں کہ ادھر بھی ٹاپ کو چلتے ہوں اور ساتھ میں یہ گھر تمیر ہوڑا ہے تو ادھر شاید مزدور ہو سکتے ہیں ہم ہمیں دیکھنا لیں مگر ہم تو کسی کے باپ سے بھی نہیں ڈڑتے تو چلتے ہم اور یہ ہے وہ گھر اور یہ میں نے آپ کو ایک جگہ دکھانی تھی یہ مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ ادھر کسی چڑے اگر ہمیں اتنی دیر سے یہاں پہ کوئی آیا ہی نہیں یہ دیکھیں آگے جانا ہترا بھی ہو سکتا ہے میرے لئے وہ ایک سامنے مور نظر آیا مور نہیں ہے شاید بتک ہے وہ دیکھیں وہ ہے تو اب ہمیں چلتے ہوں واپس وہ موری چھت پہ ایک کوا بٹھا گیا تو چلو چلتے ہوں واپس وہی گائیز یہاں پہ تو گڑے بھی گینے میں ہیں دو یہ دیکھیں مگر یہاں سے ہمارے لئے جانا ہترا ہے کیونکہ ہمارے لئے ہمارے لئے جانا ہترا ہے کیونکہ ہمارے لئے سکتے پھر واپس اوپر اور مجھے یہاں یہ والی جگہ سے واز بھی آ رہے کسی بھی تو میں آ کر جاؤں بھی تو پکڑا جا سکتا ہوں آگے چلتے ہوں آپ کو گڑے دکھاتے ہیں وہ ایک اور ایک یہ ہے یہ بلا گڑا تو بڑا مستہ لگا ہے وہ سائیڈ سے بھٹا ہے آڈہ پون ہے تو اب ہم چلتے ہیں واپس سو گائز اب ہم نے دیسی جو گارڈ بنا لیا اپنی چھت پہ آ کے پہلے مجھے یہ گڑے نظر ہی نہیں تھے آئے میں نے یہ اس طرح گوٹ پکڑی اور وہ نیچے گڑا پڑا ہے یہ والا اور یہ جو آپ اس کی آنکھ کے پاس گول گول چیز نظر آ رہی ہے وہ میں نے دا گئے کے ساتھ آٹا باندھ کے اس کے پر پھینکتے ہیں اب دیکھتے ہیں کیا باندھے کھینچتے ہیں آتا ہے کہ نہیں پیسے میں نے اس کو تھوڑی دیر تو رکھا تھا مگر پانچ منٹی آڑا گائز اوے چھوٹ گیا یار شٹ اس کو زور سے پھینکنا پڑے گا نئی کام بنا گائز ابھی اٹھ تو نہیں رہا تھوڑی در بعد کوشش کرتا ہوں پھر میں آپ کو بتاؤں گا یہ اٹھا کے نہیں آپ نے انتظار کرنا ہے میری ویڈیو کا ٹھیک ہے سو گائز میں آپ سے پھر معافی جاتا ہوں اپنے دوسرے ویلوگ میں اوڑا پھر آنے ہو رہے ہوں گے کہ میں معافی کیوں مانگ رہا ہوں کیوں کہ میں نے جو اس ویلوگ میں گودھوں کی ویڈیو بنائی تھی وہ نہ کیا کرتے ہیں موسیقی میں کiera کرتے ہیں میں، میں быстро میں صرف مreated تو مائی ویڈیو بنائی تھا تو کیا کرتے ہیں جب میں ویڈیو بنا رہا constraints remedylu میں نے بنا لیا تو اب میں نے آکہ تو پھر کیا کرتے ہیں sowie یہ ویڈیو مجھے میلے نہیں صرف ہا اللہ صرف اور تسویر بھی نہیں جوئی ملی کہ میں تسویر بیچ مل آسکوں میں نے یہ بھی کہا سکے یہ جائز دیکھیں میں نے گدے پکڑ لیا ہے یہ وہ سارا سب کچھ بتایا تھا اور پھر میرا ایک لڑکے سامنے والی جس چھات پہ ایک لڑکا تھا اس کے ساتھ میرا پیچھا ہوا میرا گدہ تو پھر کٹ گیا تھا کیونکہ میں داگے سے اڑھا رہا تھا تو اب گھر میں کوئی بھی نہیں ہے بھلی میں کہہ لہا ہوں بلال وغیرہ سارے نہیں ہیں تو اس لیے میں فرانس کیاملے سے ریڈیو بنا رہا ہوں اور اب آج کی ایڈیٹنگ بھی میں خود کروں گا اب دیکھتے ہیں کیا ہوتی ہیں میرے سے ایڈیٹنگ میں صحیح کر پاتا ہوں کہ نہیں اور 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 اب اور یار ویسے تھانڈ بھی بڑی یہ چاہتے ہیں اور تھانڈ بھی بڑی ابھی میں باہر گیا تھا نا تو مسلوی شاید باری شوڑ یا رات کو ہلکی ہلکی موں کے کچھرے گئے تھے جیسے واٹر واپن نہیں ہوتے چھوٹے بلکل سوٹے سوٹے سو اس طرح کے گیر گیا چاہتے ہیں ممہ پاپا بھی باہر گئے ہیں اور میں گڑھ کے لائیں تو میرے پاس ادلاہ ویلوگ ہی پڑھا رہا ہے وہ ہے میں گیا تھا مانا جب میں ناروال سے آ رہا تھا واپس تو میں مانا گیا تھا وہاں کی میں پاس ویڈیوز ہیں اس کا میں ویلوگ بنا رہا ہے اب کیا کرتے ہیں ایک ویلوگ میں چھوٹے چھوٹے ہی ہوتے ہیں تاکہ لوگ پڑھ سان نہ ہو کہ اتنا لمبا لمبا بھی لوگ میں چھوٹا چھوٹا بناتا ہوں اور جو میں نے شوٹس بھی ڈالنیاں دو وہاں کو کیسی لگیں اپنے کمنٹ میں بتانے میں چاہنے کو لائک شیئر کمنٹ سبسکرائب سب کچھ کر دینا سب کچھ میں نے آپ کو کہا دیا سب کچھ کرنا ہے تو اب تک کے لئے بھائے اب ہم آپ کو ملتے ہیں اللہ حافظ موسیقا